اسلام علیکم یوٹیوب فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے کڑی کھاؤ سے کڑی کھاؤ سے بنانے کے لیے ہم نے یہ آدھے کلو دہی لیا ہے یہ تقریباً ایک کپ کے خریب بیسن ہے مسالوں میں جو ہے لال مرچ پاودر ہے ون ٹی سپون نمک ٹو ٹیسٹ ہے ہلدی ہاف ٹی سپون بگار کے لیے ثابت لال مرچی ہے سفیز زیرہ ہے دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں ہم گارنش کے طور پر لیمن جوز ڈالیں گے اس کے اندر سپیگٹی ہم نے لے لی ہے تقریباً دو پیکٹ اچھا اس میں جو ہم سالن بنائیں گے چکن کا اس کے لیے ہم نے بونلس چکن لے لی ہے ہاف کے جی یہ تقریباً دو بڑی پیاز ہیں جو ہم بگار میں بھی ڈالیں گے اور چکن میں بھی مسالوں میں نمک ٹو ٹیسٹ ہے دھنیا پاودر ٹو ٹی سپون ہے ہلدی پاودر ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ون ٹی سپون زیرہ پاودر ون ٹی سپون اور لال مرچ پاودر ون ٹی سپون درہ گلیسن کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون چلیں پروسس سٹارٹ پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ کڑی کو چڑھا دیتے ہیں اچھا یہ بلینڈر ہم نے لے لیا ہے اس پہ ہم دلی ڈال کر اور بیسن اور سالے مسالے ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے بیسن بھی ڈال دیں گے اس کے اندر مسالے بھی ڈال دیں گے اور اس کو اب اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اچھا میں اس کے اندر ابھی ایک گلاس پانی اس میں ڈال رہی ہوں میں اور تقریباً ایک لیٹر پانی ہم اس میں ڈالیں گے دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اچھا دیکھیں پتیلا ہم نے لے لیا ہے تھوڑا سا تقریباً ون فورت کپ ہم نے آئل لیا ہے دیکھیں یہ آئل گرم ہو گیا ہے اس کے اندر ہم یہ ثابت زیرہ اور ثابت لال مرش ڈال لیں گے تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے یہ فرائے ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر جو بیٹر ہم نے بنایا تھا بیگی اور بیسن اور بسالوں کا اس کو ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تھوڑی در ہم نے اس کو پکا بھی لیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً میں تین گلاس پانی اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب ہم چکن کا سالن بنائیں گے اسے چکن کی سالن کے لیے ہم نے تقریباً ون فورت کب جو ہے وہ تیل لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم سب سے پہلے ادھرک لیسن کا پیس ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیس ڈال کے اس کو پھوڑا سا فرائے کر لیں گے اس کو ہلکا سا ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز ڈال کے اس کو بھی براؤن کر لیں گے دیکھیں پیاز جو ہے وہ ہماری پور چکی ہے مرزا چکی ہے اب ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے اب یہ چکن ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح سے گھنب لیں گے اور یہ ساتھ لیں سارے مسالے بھی ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے گھرنے کے لیے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر تقریباً ایک کپ کے خریب پانی ڈال کے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے دیکھیں کڑی بھی ہماری پک رہی ہے چگن بھی ہم نے رکھتی ہے پکنے کے لیے اب ہم نوڈلز کے لیے پانی بوائل کر لیں گے پانی ہم پہلے اچھی طرح سے بھائل کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر نوڈلز ڈالیں گے دیکھیں تخلیل پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا چکن کا سالہ ہی اچھی طرح سے پک چکا ہے چکن ہماری گل گئی ہے اب ہم اسے سٹے پیس میں ایک بڑا ٹیماتر ڈال دیں گے تاکہ ایک اچھا سا چٹ پٹا سا فلیور ڈبل اپ جائے پانی ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نمک اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے نمک ڈال دیئے تقیبن ہم نے 2-3 ٹیبل سپون ہے تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے تاکہ جو یہ سپیگٹی ہے یہ آپس میں چپکے نہ پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم سپیگٹی ڈال دیں گے اچھا دیکھیں تینوں چیزیں ہماری ریڈی ہیں یہ چکن کا سالن بھی بلکل تیار ہو گیا ہے یہ ہماری کڑی بھی بلکل ریڈی ہوئی ہے اور ہمارے سپیگٹی بھی بوائل ہو گئی ہے اب ہم اس کو اسیمبل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پر سپیگٹی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس پر کڑی ڈالیں گے اچھی طرح سے اچھی طرح سے ہم اس پر سالن ڈال لیں گے چکن کا یہ دھنیا بدینہ تھوڑی ہری میچے ہم نے کاٹ لیں گے ہم اس پر ڈال دیں گے گارنش کے طور پر ایک لیمون لیں گے سلائس کر کے اس کو پیس کر دیں گے اور یہ پاپس بھی لے کے اس پر چھوڑ دیں گے تو لیجئے جناب ہمارے مزیدار سے کڑی کھاؤ سے بلکل تیار ہیں اس ریسی بھی کو ضرور پرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا لا پیز موسیقی 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 موسیقی